اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ اومان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے شو بل کی نگری سے ایک اور خبر لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہو گئے ہیں ہماری انڈسٹری کے تین منجھوے ادھاکار اور تینوں کا آپس میں انتہائی گندہ اور غلیظ جھگڑا اور پھر اس جھگڑے کی اور اس گندگی کی چھینٹیں عوام تک اور پھر عوام کی ٹرولنگ اور آپ کو پتہ یہ کہ پاکستانی انڈسٹری میں پہلے ہی ہم کسی کو سٹار بننے نہیں دیتے اگر کوئی سٹار بن جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے اور فرشتے کی اس کی سیرت جو ہے اگر وہ ہم نہیں دیکھتے یا اس میں ہم کوئی بھی ایسے فلوز دیکھتے ہیں تو ہم اس انسان کو ایک دم سے آسمان سے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو خلیل و رحمان کمر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کہاں وہ اپنے کام میں پرفیکٹ انسان کہاں وہ اپنے کام کے زبردست قسم کے لکھا دی لیکن اگر ان کے کیریکٹر میں کوئی فلوز نکلے یا ان سے غلطی ہو گئی یا آپ اس کو ایک سازش کہہ لیں یا وہ ایک ہنیڈ ریپٹہ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کے بعد لوگوں نے ایک دم سے وہ سارا معاملہ جو ہے دھبردوس کر دیا اب وہیں پر فردوس جمال جیسے منجھے ہوئے ایکٹر جن کی تعلیم میں جن کے بولنے کے انداز میں جن کی ایکٹنگ میں ایکٹنگ سکلز میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن انفورچنیٹلی ان کے کردار میں ایسی ایسی کمیاں ہیں کہ وہ آئی روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ غلازت کی ساری حدیں پار کر لگتے ہیں ماظرت کے ساتھ کہ وہ بہت بڑی عمر میں ہیں اس وقت بہت لیجنڈ ایک فنکار ہیں وہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک لیجنڈ فنکار ہیں لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ لتھڑی ہوئی ہوتی ہیں گندگی سے اور اس کی میں خود آئی وٹنیس ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں اگر میں پرسنلی ان کو نہ جانتی تو شاید میں یہ بات یہ جملہ کہتے ہوئے میں کانپ جاتی کہ اتنا بڑا بزرگیا ہے ایسے تو کوئی بات نہیں کر رہا فردوس جمال نے اب کی بار جو ہے وہ خمائیوں سعید کو توائف سے جا کر ملا دیا اور ماہرہ خان کی عمر کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ان کو بڑا قرار دے دیا جبکہ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ تنازہ جو ہے وہ آج سے نہیں چل رہا یہ تنازہ دو تین سال پہلے سے چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین سال پہلے سے فردوس جمال جو ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے آئے ہیں کس کے اوپر ماہرہ خان کے اوپر جو عدہ کر رہا ہے اور ان کو بار بار وہ ٹانٹ کرتے ہیں ان کی عمر کے حوالے سے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ماہرہ خان نے کبھی بھی ان کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا لیکن جس آرگنائزیشن میں وہ پارٹنر بھی ہیں میرے خالصے کسی چینل کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے شاید ہم ٹی وی ہے تو وہاں پر مومنہ دورید وغیرہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آج کے بعد فردوس جمال کی جو ہے ان کا بائیکارٹ کرتے ہیں ان کو آج کے بعد ہم کام کبھی نہیں دیں گے جس کے بعد فردوس جمال اور بھی زیادہ غصے میں آگئے تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فردوس جمال جو ہیں ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر وہ بہت ویک ہو گئے تھے پھر حکومت پنجاب نے ان کی مدد کی تھی ان کا علاج کروایا تھا ان کے گھر پر جا کر جو سیاستدان حضرات تھے انہوں نے ان کو میرے خیال سے چیک بھی دیا تھا پھر اس کے بعد ان کا علاج بھی کروایا تھا اور اب وہ ماشاء اللہ کافی روبت صحت ہو چکے ہیں بہترین صحت میں آگئے ہیں لیکن جیسے ہی وہ صحت میں واپس آئے ہیں جو انسان اتنی لمبی بیماری کاٹ کے آیا ہو میرے خیال سے اس کے سامنے اس کو کیا نظر آتا ہے اگر آپ اتنی بڑی بیماری سے صحتیاب ہوئے ہیں تو آپ کو محبتیں بانٹنی چاہیے آپ کو کڑواہٹیں نہیں بانٹنی چاہیے اب میں آپ کے سامنے نظرہ ون بائی ون آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں خود سے نہ بتاؤں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں ان کو پرسنلی کیسے جانتی ہوں اچھا جی اب ذرا دیکھئے گا کہ فردوس جمال جو ہیں انہوں نے مہرہ خان کو بوڑی عورت قرار دے دیا اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے جو ایکٹرز ہیں وہ پچاس پچاس پچ 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 پین اور ساٹھ ساٹھ اور پیسٹ پیسٹ سال کے ہوکے بھی ہیرو بن جائیں آپ بولی وڈ میں بھی اگر اس کی مثال دیکھیں تو شاروخ خانہ بھی تک ہیرو آ رہے ہیں سلمان خانہ بھی تک ہیرو آ رہے ہیں اور باقی بھی جو ان کے فیلوز ہیں وہ سارے کے سارے ہیرو ہیں ساتھ میں لڑکیاں انہوں نے ینگ ینگ رکھی ہوئی ہیں جبکہ ان کی جو ایج فیلوز تھی مادوری ڈکشٹ ہیں یا کاجول ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کو وہ اس طرح سرول نہیں دیتے یعنی یہ جو ایج کا فیکٹر ہے یہ صرف آپ کو عورتوں کے معاملے میں ہی نظر آتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ پیسٹ سال کے مرد کے ساتھ آپ نے اٹھارہ سے لے کے پچیس اور پینتیس سال تک کی خاتون کو ہی آپ نے کاسٹ کرنا ہے اگر مہرہ خان جو ہیں وہ ٹیلنٹیڈ ہیں یا وہ انویسٹر ہیں یا وہ اپنا ڈراما خود بناتی ہیں پروڈیوز کرتی ہیں تو اس پہ کسی اور کو کیا تکلیف ہے اگر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو اس پہ کسی اور کو کیا تکلیف ہے فردوس جمال جو ہیں انہوں نے نیجی چینل کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی ان سے جو ہے جب مہرہ خان کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ماضی میں بھی مہرہ خان کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ وہ بہت بوڑی لگتی ہیں عمر کی بہت زیادہ لگتی ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا مہرہ خان کے بارے میں کہ ان کو ماں کے کردار دینے چاہیے ان کو ہیروین کا کردار دینا چاہیے تو اس بیان کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ادھاکارہ نے ایک سوپر ہٹ فلم بھی کی دی لیجنڈ آف مولا جٹ تو شاندار انہوں نے اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یعنی میزبان کا پوچھنا یہ تھا کہ مولا جٹ میں بھی تو وہ اتنی سوپر ہٹ یعنی انہوں نے ادھاکاری کیا تو پھر آپ نے کیوں کہا تھا کہ ان کو ماں کا کردار ملا چاہیے فردوس عمال نے کہا کہ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں میں نے مہرہ خان کی عمر سے متعلق بلکل حقیقت بتائی تھی وہ اپنی اصل عمر کے مطابق جو ہیں وہ بوڑی عورت ہیں فردوس عمال نے کہا کہ اگر لوگوں کو مہرہ خان خوبصورت نظر آتی ہیں تو اس میں میری کوئی غلط ہی نہیں ہے ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھتا ہے میری نظر میں وہ بلکل بھی خوبصورت نہیں ہے انہوں نے کچھ ہالی ووڈ کی ایکٹرسز کی مثالیں دیں تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ہالی ووڈ کی ایکٹرسز کو آپ ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں تو انہوں نے بس بہرحال کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ مہرہ خان ان کو خوبصورت نظر آتی ہیں یہ ہوسٹ نے کہا جس پہ وہ چڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر نوے فیصد لوگ پاگل ہیں تو اس میں میری کوئی غلط ہی نہیں یعنی اگر نوے فیصد لوگ مہرہ خان کو پسند کرتے ہیں تو فردوس جمال کے مطابق وہ پاگل ہیں اور مہرہ خان جو ہیں وہ بوڑی ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایلیزبیٹ ٹیلر جیسی اداکاروں کی جو اداکاری ہے اس کو دیکھ کر ہی اداکاری کا معاظنہ کرتا ہوں اور وہ ہر انسان جو ہے اس کا اپنا زاویہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ خوبصورتی سے متعلق میرا اپنا زاویہ ہے اچھا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا زاویہ ہے خوبصورتی کو دیکھنے کا تو دوسرے لوگوں کا جو زاویہ ہے اس کے اوپر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ جاہل ہیں آپ یہ کہیے کہ میرا اپنا زاویہ ہے دوسروں کا اپنا زاویہ ہے اب مثال کے طور پر کسی کی نظر میں جو لمبی ناک ہے وہ خوبصورتی کے کلامت ہو سکتی ہے کسی کی نظر میں جو ہے وہ بلکل بیٹھی ہوئی ناک جو ہے یا چپٹی ہوئی ناک جو ہے اس کو خوبصورت لگ سکتی ہے یہ تو اپنی اپنی چوائس کی بات ہے کسی کی نظر میں ساملی محبت ہو سکتی ہے اور کسی کی نظر میں جو ہے وہ گورا جو رنگ ہے وہ شاید نہ اچھا لگتا ہو پھر دوزمال نے وزید کہا کہ میں خوبصورتی سے متعلق اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں اور ہمیشہ میں قائم رہوں گا انہوں نے کہا دوزار انیس میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کو مہرہ خان جو ہے وہ بری لگتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بار باری اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور ڈالنا شروع کر دیا کہ مہرہ خان جو ہے وہ بری ہے دوسری طرف انہوں نے جو ہمایوں سعید ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی اور ہمایوں سعید کو انہوں نے ڈکو قرار دے دیا یہاں تک کہ ان کو تواف سے بھی جا کر ملا دیا انہوں نے یہ سب کچھ کب کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہمایوں سعید آج کا مہنگا اور کامیاب ترین اداکار ہے اور اسے فن کی میراج کہا جاتا ہے اور آپ اسے کیوں بڑا اداکار جو ہے وہ نہیں مانتے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیسہ کمانے سے کوئی بڑا اداکار نہیں بن جاتا انہوں نے کہا کہ ایک تواف بھی بہت زیادہ پیسہ کماتی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کیا انہیں زبردستی کاسٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں ہمایوں سعید کو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمایوں سعید کو قدرت نے وسائل دیے ہیں اسے پلیٹ فارمز ملے ہیں اور اس نے کچھ اچھے ڈرامے کیے ہیں جسے لوگوں نے پسند کیا ہے اور اب وہ نے کیش کروا رہا ہے تو کیا کوئی اداکار جب ہٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ سے کیش نہیں کرواتا میرے ایک سوال ہے کہ اگر شاروخ خان کے فلم جو ڈی ڈی ایل جے ہیں دل والے دولنیا لے جائیں گے ہٹ ہوئی تھی یا کچھ کچھ ہوتا ہے ہٹ ہوئی تھی یا ان کی کچھ ایسی فلمیں جو بہت مشہور ہوئیں تو کیا شاروخ خان نے اس کو نہیں اپنی پروفائل میں شامل کیا کیا اس کو آج تک وہ کیش نہیں کروارے ورنہ آج کے شاروخ کو دیکھیں لکس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے لیکن وہاں پر اس طرح کی باتیں ایک سینئر اداکار کے بارے میں کوئی بھی اٹھ کے نہیں کر دیتا انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دور میں پیسے کو میار بنا لیا گیا ہے جبکہ پیسہ میار نہیں ہوتا یہ بات جو ہے اس بات سے میں اگری کرتی ہوں یہ بات سچ ہے کہ جو ریل ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے اس بات تک میں اگری ہوں اور اس بات سے بھی میں اگری کرتی ہوں کہ جو ہمائیوں سعید ہیں اور جو ماہرہ خان ہیں وہ اپنے خود پیسہ لگاتے ہیں جب وہ پیسہ لگاتے ہیں تو وہ خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ڈرامے میں خود ہی آ جاتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی تو دیکھئے کہ اگر عوام کسی چیز کو پذیر آئی نہیں دیتی دیکھئے نہ فرض کریں کہ کوئی ٹیلنٹیڈ نہیں ہے آپ نے وقتی طور پر سفارش سے اس کو کام بھی دلوا دیا لیکن جب لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا تو وہ ایک پروجیکٹ کرے گا دو کرے گا تین کرے گا اس کے بعد وہ ضائع ہو جائے گا اب جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بولی وڈ کی مثال نے سلمان خان کی تو وہ تین بھائی ہیں سلمان خان ہے عرباز خان ہے وہ ان کے جو ایک اور بھائی ہیں سحیل خان تو کیا ان کے باقی دو بھائی ان کی طرح سکسیسفل ہیں نہیں یہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو کسی مقام پہ لے کے جاتی ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ وسائل کو استعمال کرتا پیسے کو استعمال کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو تواف بنا دیں کسی کو آپ بڑی عورت بنا دیں اب بات کر لیتے ہیں کہ میں ان کو پرسنل ہی کیسے جانتے ہو تو میری زندگی کا جو پہلا سیریل تھا وہ انہی محصوف کے ساتھ تھا اس سے پہلے بھی میں ان کی کہانی بہت بار شیئر کر چکیوں لیکن میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا تھا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ جب میں پہلے دن ڈرامے کے شوٹ پر گئی تو میرے فادر نے مجھے سب سے پہلے بولا کہ وہ بڑے کمال کے اور پائے کے عدہ کار ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان کے بہت بڑے فین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی وی کے دور سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں ان کی ڈائلاؤگ ڈیلیوری بڑی کمال کی ہے تو یقین کریں کہ پہلے شاید میرے دل میں اتنا خوف نہیں تھا لیکن میرے فادر کی اور میری فیملی کی بات سننے کے بعد میں زیادہ کانشیس ہو گئی کہ اتنے منجھوے اداکار کے سامنے میری زندگی کا پہلا سیریل اور پہلا ہی میرا سین اور پہلا ہی سین جو ہے وہ اداکار جو ہیں فردوس جمال کے ساتھ اور ساتھ میں ان کے ساتھ ایک اور بھی اداکار تھے بڑے ویٹرن ایکٹر تھے اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پشلے دنوں اب جناب کیا ہوا کہ ہم لوگ جب سیٹ پہ پہنچے تو فردوس جمال صاحب جو ہیں وہ مطلب کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ لڑکھڑاتی ہوئی حالت میں تھے اور لڑکھڑاتی ہوئی حالت کے ساتھ ہی انہوں نے وضو کیا اور وہ نماز پڑھنے چلے گئے تو ہم سب جو ہم جو لوگ تھے اس وقت نیو کمرز تھے جو ہماری ڈیریکٹر پروڈیسر سے ان کو پتا تھا کیونکہ وہ تو کئی سالوں سے ان کو جانتے تھے میرے لیے بڑی اچھمبے کی بات تھی کہ ایک انسان لڑکھڑاتی ہوئی حالت میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہے اور پھر ان کو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے نماز پڑھی تو جائے نماز کے پاس ہی انہوں نے کھڑے ہو کر سپٹنگ کرنا شروع کر دی تو اس چیز نے مجھے اتنا انوئے کیا کہ میری نظر میں ایک انسان کا جو اتنا بڑا امیج تھا اور جو اس کی حرکات میں سیٹ پر دیکھ رہی تھی اس نے مجھے بہت حیران اور پریشان کر دیا اس کے فوراں بعد جو ہے وہ انانسمنٹ ہوئی کہ آپ سب جتنے بھی ایکٹر سے وہ آئیں اور آ کر کھانا کھا لیں کھانا کھانے کے بعد ہم میرے ساتھ جو پہلا سین تھا وہ ریکارڈ کریں گے تو جو ہم کھانا کھانے کے لیے بہت سی لڑکیاں اس ٹرامے کی کاسٹ میں شامل تھیں وہاں پہ بیٹھیں تو وہاں پہ بڑی سینئر آرٹسٹ ہیں ادھاکارہ ریشم وہ بھی بیٹھیں تو پھر دوست جمال نے خواتین کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں بہت ہی غلیز قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی بہت ہی گندی قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی اور میں وہاں پہ بیٹھ کر رونا شروع ہو کر کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں ان کو روکوں کیسے یہ اتنے سینئر ہیں اگر میرے موں سے کوئی بات نکل گئی میں نے کوئی بات تمیزی کر دی میرا سیٹ پہ پہلا دن ہے میرا پہلا سین ہے تو میرا کیا بنے گا اور جو ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں وہ تو مجھے نکالیں گے وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور ان کے ساتھ کام کرنا تو مجھے تقریباً ناممکن لگ رہا ہے اس وقت جو مجھے سپورٹ کیا وہ ریشم نے کیا انہوں نے جناب پنجابی میں بہت زیادہ ان کے ساتھ بتتمیزی کی فردوس جمال صاحب کے ساتھ اور کہا کہ بچی نو کڑی نو تنگ کر دیں تو انج انج مترنل انج کر دیں گی تو میں ایک دم گھبرا گئی خوفزتہ ہو گئی مجھے لگا کہ یہاں تو جھگڑا شروع ہو گیا مجھے لگا کہ فردوس جمال جو ہے وہ ریشم کی اس اگریسیونس کو دیکھ کر آگے سے جواب دیں گے اور یہاں سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک مسکریٹ ہو جائے گا لیکن حقیقتاً ہوا کیا ہوا یہ کہ فردوس جمال صاحب جو ہیں وہ ایسے بیٹھ گئے یقین کریں کہ جیسے آپ نے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی اور نیچے بیٹھ داتی بلکل ایسے وہ سکون سے بیٹھ گئے انہیں نے ریشم کو آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر جتنے دن ہم نے شوٹ کیا وہ ہم نے بڑے آرام سے شوٹ کیا تو وہاں سے میں نے ایک سبق سیکھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم سے آپ کے پر چڑھائی کرنے لگتے ہیں اگر آپ انہیں موقع دیتے رہو گے تو وہ آپ کے اوپر اتنی چڑھائی کریں گے کہ آپ ایک وقت آئے گا پھٹو گے اور وہ جو پھٹو گے وہ بہت مسکریٹ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس بندے کو شڑپ کال دو چاہے وہ کتنا ہی سینئر ہو چاہے وہ کیسا بھی ہو لیکن وہ میرے دل سے ان کی عزت جو ہے نا وہ اس دن نکل گئی تھی پھر جب مجھے پتا چلا کہ ان کو کینسر ہوا ہے تو میں نے سب سے پہلے کال کی ان کے بیٹے کو اور میں نے ان کا حال بھی پوچھا میں نے ان کے لئے دل سے دعائیں کی کہ یہ عالی پاک اور پھر مجھے بعد میں جب میں نے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا یہ ہر سیٹ پہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ ان کے ساتھ کام اسی وجہ سے نہیں کرتے تو مجھے پتا چلا مجھے تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں میرے ساتھ کیوں شروع ہو گئے ہیں پروڈیوسر کیوں کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ وہ ہیں ہی ایسے وہ اسی کماش کے ہیں اور بہرحال مزید اور میں کیا کہوں تو اب ایسے جو ہمارے ملکے سینئر آرٹسٹ ہیں آپ خود بھی سر سینئر ہیں مہرہ خان بھی ہمارے لئے قابل عزت ہیں قابل رسپیکٹ ہیں ان کے کام میں کوئی آپ کو کجی نظر آتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اداکاری کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اتنے ویٹرن ایکٹر ہیں لیکن کسی کو تواف سے جوڑ دینا کسی کو بوڑی عورت کہہ دینا کسی کو کہہ دینا کہ جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کی اپنی آنکھیں خراب ہیں نوے فیصد عوام جاہل اور خراب ہیں یہ بات بہت ہی غلط ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو ہیرو تو بنا دیا گیا نا پی ٹی بی کے دور سے اتنے کیریکٹر فل ان کو اصل میں جس کیریکٹر میں ہم جس صدقار کو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہوں کہ ریال لائف میں اس کا کیریکٹر بھی یہ ہوگا آپ لوگ اس پارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسے پرزیز جاننے کے لیے میں اسا کنیکٹرڈ رہنا ہرگز منت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیچے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نکے بان